السلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس ڈیار سٹوڈنٹس ڈیار سٹوڈنٹس ڈیار سٹوڈنٹس ڈیار سٹوڈنٹس پہرے بچو جو انڈیا میں الیکشن سسٹم ہے یا ہم پوری ورلڈ کی بات کریں تو الیکشن سسٹم دو طرح کیا ہوتے ہیں نمبر ایک ہے فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم جس کو ہم ایپ پی ٹی پی کہتے ہیں اور دوسرا ہے پرپورشنل سسٹم آپ رپریزنٹیشن تو پہلے فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم کیا ہوتا ہے فرسٹ پاسٹ پوسٹ سسٹم میں اندس سسٹم the country is divided into single member territorial constituencies of equal size اس میں کیا ہوتا ہے کہ پورے ملک کو چھوٹی چھوٹی constituencies میں تبدیل کیا جاتا ہے یعنی پورے ملک میں چھوٹی چھوٹی constituencies بنائی جاتی ہے تو ووٹورز کو کیا کرنا پڑتا ہے ووٹورز کو چوز کرنا پڑتا ہے سنگل کنڈیٹ کو ٹھیک ہے جب ووٹنگ ہوتی ہے تو ان کے پاس ایک بیلٹ پیپر ہوتا ہے بیلٹ پیپر پر کیا ہوتا ہے ان کے نام ہوتے ہیں تو نام کے آگے جس کو ووٹ چنیں گے تو ووٹ اسی کو جائے گا اس میں کیا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ووٹ لیتا ہے وہی ڈیکلیئر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگرچہ وہ کنڈیٹ پرسنٹ سے کم بھی ووٹ حاصل کرے گا یعنی اگر مان لو اگر سو ووٹ پڑے ہیں تو کنڈیٹ میں یہ شیئر ہو گئے تو جس جو کنڈیٹ سب سے زیادہ ووٹ لیتا ہے وہی الیکٹ ہوتا ہے اگرچہ وہ پچاسے کم بھی ووٹ لے گا یعنی خواب سے بھی کم لے گا تب بھی وہ الیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سسٹم کو ہم پلورلٹی سسٹم آپ رپرزنٹیشن بھی کہتے ہیں تو simpl کی ذریعہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا مثال کے طور پر ہمارے پاس پارٹیز ہے پانچ ٹھیک ہے اے بی سی ڈی اینڈ traverse تو اگر پارٹی اے نے ٹھوٹی ایٹ پرسنٹ ووٹ حاصل کی 1000 پارٹی ب انہی سیون پنٹ فور فار意 سیون پوینٹ پرسنٹ ووٹ حاصل کی جسی نہیں فائو پوینٹ سیون پرسنٹ ووٹ حاصل کی د �اکہ اے پبس انہی اللہ حالی آہ چار سو پندرہ سیٹس حاصل کرتی ہے اگر ہمارے پاس ٹوٹل سیٹس ہے آہ فائیو ہانڈر فوٹی تھری تو آوٹ آف فائیو ہانڈر فوٹی تھری سیٹس یہ جو پانچ پارٹیاں ہیں ان میں جو یہ ووٹ پرسنٹیج آتی ہے ووٹ پرسنٹیج اس پہ ڈپنڈ نہیں کرتے اگر اس میں فٹی پرسنٹ سے کم بھی ووٹ پڑے تب بھی اس نے چار سو پندرہ سیٹیں حاصل کی ہے اگر اس نے سات پوائنٹ چار پرسنٹ ووٹ حاصل کی ہے تو اس نے دو ہی سیٹے حاصل کی ہے اگر یہاں یہاں بات کریں گے کہ ون پوائنٹ زیرو پرسنٹ اس نے ووٹ حاصل کی ہے تو اس نے سات سیٹے حاصل کی ہے یعنی یہاں پرپورشنلٹی نہیں ہے یہاں جس کنڈیٹ کو یا جس پارٹی کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہی الیکٹو ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم یعنی اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو کنٹری ہے وہ چھوٹی چھوٹی کانسٹیونسیز میں بنتی ہے یعنی جس طرح میں مثال دے دوں گا اگر ہم کپوارا دسٹرک کی بات کریں گے تو دسٹرک میں اس کو پانچ کانسٹیونسیز میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو پانچ کانسٹیونسیز میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو ووٹر جس کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہی ایز ایم ایل ایلیکٹو ہوتا ہے تو یہ ہو گیا فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم ٹھیک ہے تو ایک اور مثال ہے میرے پاس اگر ہمارے پاس ٹوٹل ووٹس ہے ہنڈرٹ کانڈیڈیٹس ہے پانچ اے بی سی ڈی ای اگر اے نے چالیس لیے بی نے بیس لیے سی نے تیرہ لیے دی نے آٹھ لیے اور ای نے انیس لیے اے نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے چالیس تو یہی اس کانسٹیونسی میں کیا بنے گا الیکٹ ہوگا ایز وینر ٹھیک ہے تو جب انڈیا نے اس کو ایڈاپٹ کیا اس فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم کو جب انڈیا نے ایڈاپٹ کیا مگر انڈیا نے کچھ فیچرز اس کے لیے بنائے کیا فیچرز بنائے ایک کہ اس نے پوری کنٹری کو پانچ سو تنتالیس کانسٹیونسی میں ڈیوائیڈ کیا ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا نمبر دو ایچ کانسٹیونسی ایلیکٹس ون رپریزنٹیٹو ہر ایک کانسٹیونسی میں ایک رپریزنٹیٹو بن کے سامنے آ جاتا ہے تیسری بات کیا کی انڈیا نے کہ دکنڈیٹ with the highest number of votes is declared elected یعنی جس کے پاس سب سے زیادہ votes آئیں گے وہی elect ہوتا ہے as mla or as parliament member ٹھیک ہے تو چوتھا ہے the system is first past the post کیوں یہ system first past the post ہے کیونکہ electoral battle میں جب election ہوتا ہے the candidate who is ahead of others جو candidate دوسروں کے آگے ہوگا اور who crosses the winning post first of all جو winning post کو سب سے پہلے cross کرے گا اس کو winner کہلاتے ہیں یہ اس کو ہم پہلے میں نے بتایا اس system کو ہم plurality system بھی کہتے ہیں اوکے تو دوسرا ہے یہاں ہمارے پاس proportional system of representation ایک first past post system اور دوسرا ہے proportional system of representation proportional system of representation a bit typical ہے سمجھنے کے لئے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو party جو score کرے گی جو party کے score representation ہوں گے وہ proportional to the support ہوگا یعنی جس طرح سے vote ہوں گے اسی طرح سے representation بھی آئے گی ٹھیک ہے آپ دیکھئے in proportional system of representation parties are represented in the legislature in direct proportional to their overall electoral strength یعنی directly proportional to their overall electoral strength جتنے vote percentage ہوگی اتنی seatیں بھی ملیں گی اوکے their percentage of seats equaling their percentage of voters یعنی جتنے percentage votes پڑیں گے اتنی ہی percentage میں ان کو seatیں بھی ملیں گی یہاں وہ نہیں ہے یہاں کیا تھا یہاں 48% vote ملے تھے اے party کو مہت چار سو پندرہ seatیں لی گئے اگر یہاں جو اگر کسی کو 48% پڑی گئے تو وہاں اس کو وہاں یہاں 48% ملیں گی یہ یہ فرق ہے اس میں proportional system of representation میں اور first past the post system میں ٹھیک ہے یہاں کیا ہے یہاں proportionality ہوتی ہے یعنی برابری ہوتی ہے جتنے votes اتنی seat ہیں یہ جو ہے اس کو میں مثال کے طور پر ایسے سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر ہمارے پاس total seats ہے سو سو سٹس ہے پارٹیز ہے تھی ہیں ٹھیک ہے تو سو سٹوں میں مان لو اے پارٹی نے 90% ووٹ لیے بی پارٹی نے صرف 2% ووٹ لیے اور سی پارٹی نے 8% ووٹ لیے تو 90% ووٹ والے کو 90 سٹیں ملیں گے دو پرسنٹ ووٹ والے کو دو ہی سٹیں ملیں گے 8% ایک پرسنٹ ووٹ والوں کو 80 سٹیں ملیں گے یہاں یہ نہیں چلتا ہے یہاں first past post میں یہ نہیں چلتا ہے یہاں اگر مان لیتے ہیں اے نے 48% لیے مگر سٹیں لیے چار سو پندرہ آؤٹ آف 543 اگر یہاں ڈی نے ایک ہی پرسنٹ ووٹ حاصل کیے مگر پھر بھی سات سٹیں ہیں یا اس proportional system of representation میں ایسا نہیں چلتا ہے یہاں جتنی پرسنٹیج ووٹ پڑھیں گے پارٹی کو اتنی ہی سیٹیں ملیں گے اوکے تو اب اس system میں جو یہ proportional system of representation ہے اس کی بھی دو systems ہے ایک جو ہے وہ single transferable vote system اور دوسرا ہے list system list system ایک اور single transferable vote system یہ دو systems اور کیوں انڈیا نے first past post system کو چھنا بنسبت کے proportional system کو یہ دو ایک list system اور دوسرا transferable vote system اور why india adopted the first past post system یہ میں انشاءاللہ کل پڑھا ہوں